السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پی کے جانور ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتے ہیں ڈولی شہید منڈی ہر ہفتے کو زیلہ جنگ میں لگتی ہے اس کو ملو وانا موڈ منڈی بھی کہتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے ماشاءاللہ اس میں بڑی تداد میں گائیں ہوتی ہیں بیسے ہوتی ہیں کٹے کٹیاں بچڑیاں ہر تداد میں جانور موجود ہوتا ہے یہ گائیں ماشاءاللہ خوبصورتی کساب سے کمال کی تھی یہ خوبصورتی کساب سے جانور تھا تو خوبصورتی کساب سے مجھے جانور اچھا لگا اس کی سپیشلی ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے کہا دوستوں کے ساتھ ویڈیو اس کو شیئر کر دوں گا مالے کا نمبر بھی سکرین پر لگا رہا ہے اس کے لئے منڈی ہر ہفتے کو لگتی اگر آپ نے اس منڈی کا ویزر کر کے کوئی کسی قسم کا جانور لینا تو آپ خرید سکتے ہیں تو اس گائیں کے بارے میں مکمل انفارمیشن دوں گا کہ کون سے دوست بھائی اس طرح کے جانور خریدتے ہیں کیا اس کی ڈیٹیل ہے آیا یہ دودھ جانور دودھ دینے کی حساب سے کس طرح کی ہوتے ہیں کیا سوچیشن اس جانور کے بارے میں مکمل دوستوں کو رائے اپنی دوں گا تو سب سے پہلے پلیس دوستوں اس سے پیارے اور خوبصورتی ہیرہ دکھانے کے لیے ایک لائک تو لازمی بنتا ہے آج بھی اگر آپ نے لائک نہیں کرنا پھر آپ کی مرضی ہے کمنٹ سیکشن میں سبھی دوست بھائی ماشاء اللہ ضرور لکھیں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مات بھولیے گا مالے کا نمبر میں نے سکرین پر لگا دیا ہے دوستوں اس طرح کی جو گائیں ہوتی اس کو بولتے ہیں گلاب بھی نکری گلاب بھی نکری گائیں یہ دوستوں اس کو کوئی دودھ کے حساب سے ریٹ نہیں لگتا اس کو خوبصورتی کے حساب سے ریٹ لگتا یہ بچڑی ہے ان کی چھوٹی چھوٹی جو بچڑی ہوتی ابھی میں کاؤں دودھ پینے والی بھی ہو وہ تقریبا پچاس پچپن ہزار میں آپ کو ملیں گی یقینا گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ گلاب بھی نکری جانور بہت مہنگے ملتے ہیں دوستوں تو یہ گلاب بھی نکری جانور اکثر دوست بھائی وہ خریدتے ہیں جنہوں نے ان میں سے فول وائٹ کلر کے بچڑے لینے ہو فول وائٹ کلر کی بچڑیاں لینے ہو تاکہ کل کوئی اس سے کافی پروفٹ کمایا جائے تھا وہ دوست بھائی ویر اکثر خرید کر جاتے ہیں دودھ دینے کے ساتھ سے بہت زیادہ دودھ دینے والے یہ جانور نہیں ہوتے تو چلے دوستو اس کے بارے میں ڈیٹیل دیتا ہوں مالک بتا رہا تھا یہ پہلے سووے میں پہلے سووے کی یہ بچڑی ہے دو دن کا ہوگی اس نے بچہ دیا ہوا نیچے اس کے بچڑا تھا مالک سے اب جب میں نے دودھ کب بتایا تھا وہ بتا رہا تھا چودہ لیٹر دے رہی ابھی سے لیکن میں چودہ والا نہیں بتاؤں گا یہ تقریباً نو دس لیٹر دے گی یہی کچھ ہے باقی اس کو خوبصورتی کے ساتھ سے ریٹ لگنا تھا مالک اس کا جو بندی میں ڈیمانڈ کر رہا تھا دو لاکھ بیس ہزار کیونکہ بڑے قد کاٹ رکھنے والا جانور نہیں تھا بڑے قد کاٹ رکھنے والا جانور ہوتا فول جیسے ہوتا سائی پانچ چھے لاکھ سے نیچے بھر گز اس کی ڈیمانڈ نہیں ہونی تھی باقی جو فیرل پرائس میرے حساب میں یہ تقریباً ایک لاکھ ستر یہاں تک یہ سیل ہونی تھی کیونکہ خوبصورتی حساب سے دودھ کے حساب سے ان کو ریٹ نہیں لگتا تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں تھیکس فر واشنگ اللہ حافظ